موسیقی سنسد سرکشا ویڈیو گرافی ماملے میں عام آدمی پارٹی سانسد بھگونتوان دوشی سنسدیہ سمیتی سپیکر کو آج سوپی کی ریپورٹ وہ سکتی ہے سانکیت ایک سزا کے سفارش سپریم کورٹ نے دیش بھر کے عدالتوں میں آدھار بھوٹ ڈھانچے پر جتائی چنتا کے اندر سرکار سے راجیوار مانگا بیورا دس دن میں حلف نامہ داخل کرنے کو کہا نیپال میں راجنی تک سنکٹ ختم کرنے کی کوشش سنسد میں سمیدان سنشودن ویدھے ایک پیش مدیسی پارٹی اور انجے جاتی سموہوں کی مانگو پر ویچار اور ٹیم انڈیا نے آٹھ وکٹ سے جیتا مخالی ٹیسٹ انگلینڈ سے پانچ مچوں کی سیریز میں دو شونے سے بڑھت وشوہ سنوکر چیمپنشپ میں پنکا جاڈوانی کو کاس سے پدک پاکستان نے بیتی رات کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں پھر سیزفار کا اولنگھن کیا ہے اس کا بھارتے جوانوں نے ماکول جواب دیا اس سے پہلے کل جمبو میں آتنکیوں کے دو الگ الگ حملوں میں سینہ کے دو ادھیکاری سمیت سات جوان شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں چھے آتنکی بھی مارے گئے پلال سینہ کا تلاشی ابھیان جاری ہے آتنکوادیوں نے منگلوار کو جمبو میں نگروٹا کے نکٹ سینہ کے سولوی گور مکھیالے میں آتنکھاتی حملہ کیا اس میں سینہ کے دو ادھیکاری اور پانچ جوان شہید ہو گئے اور جوابی کاروائی میں تین آتنکی مار گرائے گئے جو انیشل فائر فائٹ ہوئی اس فائر فائٹ کے دوران ہمارا ایک افسر اور تین جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ان اگروائیوں کو ایک جگہ میں ہم نے لوکلائز کر دیا تھا اسی دوران جو ہے ہمارے کوئی بارہ جوان اور دو لیڈیز اور دو بچے جو تھے دو الگ الگ بلڈیگوں میں اس سمیں تھے اس کاروائی کے دوران جو ہے ہمارا ایک اور بہادر افسر اور دو جوان شہید ہو گئے ہمارے ٹوٹل دو افسر اور پانچ جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں تین اگروائیوں کو ہم نے مار گرائے ہیں وہیں سامبہ سیکٹر کے چملیال میں بی ایس ایف نے آتنکیوں کی گھسپیٹ کو ناکام کر دیا بی ایس ایف کی پیٹرولنگ پارٹی نے انتراشتی سیما میں آتنکیوں کو گھسپیٹ کرتے دیکھا اس کے بعد آتنکیوں نے گولی باری شروع کر دی جوابی کاروائی میں تین آتنکی ڈھیر ہو گئے اور ایک جوان خائل ہو گیا بی ایس ایف نوٹ سکسیسفولی کنٹیند اور ایلیمنیٹی دیز تیرریسٹ حملے کے بعد ماتا ویشنو دیوی کٹرا اور اس کے آس پاس ایلیٹ جاری کر سرکشہ بڑھا دی گئی ادھمپور میں چوک سی بڑھا کر بہانوں کی جانچ کی جا رہی ہے شری نکر جانے والے ہائیوے پر ٹرافک پر نظر رکھی جا رہی ہے جمہ کشمیر کے اپمکھے منتری نرمل سنگھ نے کہا ہے کہ آتنکیوں کی یہ حرکت پاکستان کی ہتاشا کو دکھاتی ہے اور اس کا ماکون جواب دیا جائے گا لیکن یہ پاکستان کی دیسپریشن ہے فرسٹیشن ہے اور اسی کو وہ پرکٹ کر رہا ہے لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا اگر نہیں سمجھے گا جس بھاشا میں وہ ہم سے بات کرے گا اسی بھاشا میں جواب دیا جائے گا ادھر سامبہ زلے میں تلاشی ابھیان کے دوران ہوئے ویسپورٹ میں بی ایس ایف کے ایک ڈی آئی جی اور چار سرکشا کرمی گھائی ہو گئے اس سے پہلے سنوار کو کفوارا میں آتنکیوں اور سرکشا بلوں میں مٹھ بھیڑ ہوئی پچھلے کچھ مہینوں میں جمہ کشمیر میں سیما پارسی آتنکیوں کی خسپیٹ کی کوششوں میں تیزی آئی ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اس بیچ رکشا منتری منہور پارکر نے نگروٹا آتنکی حملے اور اس کے بعد کی سرکشا ستھتی کے بارے میں پردھان منتری نریندر مودی کو جانکاری دی ہے اس سے پہلے سینہ پرموک جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے آتنکی حملے کے بارے میں رکشا منتری منہور پارکر کو ابگت کر آیا جمہ کشمیر کے مکھی منتری میں ابوبا مفتی نے نگروٹا کے سینہ شیویر پر آتنکی حملے اور سامہ میں آتنکی گھسپیٹ کی نندہ کی ہے انہوں نے سبھی سے ہنسا ختم کرنے کی اپیل بھی کی ہے عورود کی بیچ لوگ سبھا نے کرادھان سنشودن ویدھیک بنا چرچہ کے پاس کر دیا سرکار نے اسے دھن ویدھیک کے روپ میں پیش کیا تاکہ راجے سبھا میں اٹکنے کا خطرہ نہ رہے ویپکش نے عورود کی بیچ بل پارت کرانے کا ویرود کیا اور پہلے نوٹ بندی پر چرچہ کی مانگ کی لوگ سبھا میں ویپکش کے عورود کی بیچ ویت منتری عرون جیٹلی نے کرادھان سنشودن ویدھیک چرچہ اور پارت کرانے کیلئے پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ ویدھیک کالادھن اور بھرستاچار کو ختم کرنے میں مددگار ہوگا ویت منتری نے بتایا کہ جو لوگ عویت کمائی کا خلاصہ کریں گے انہیں پچاس فیصدی ٹیکس دینا ہوگا وہیں کالادھن کا خلاصہ نہیں کرنے والوں کو پچاسی فیصدی تک ٹیکس اور جرمانہ بھرنا ہوگا جو کیندر کی سرکار کو اس سے سادن ملیں گے جو آج تک کالے دن میں چھپے ہوئے تھے ان سادنوں کو گلیب کلیان کھوش کے روپ میں بڑھایا جائے گا اور گرامیڑ چھیتروں میں قریبی انگولن کرنے کے لیے اس سارے کھوش کو لگایا جائے گا ویت منتری کے جواب کے دوران ویپکش کا گتی رود جاری رہا ویپکشی دلوں کی مانگ تھی کہ ویدھیک پر چرچہ نوڑ بندی پر بحث کے ساتھ کرائی جائے وہ اجانبنٹ موشن کو اگر آپ پرمیشن دیئے تو بل وہ دونوں ملکے کر سکتے ہیں اس کو بھی ووٹنگ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی ووٹنگ ہونا چاہیے تو اسی لئے اگر دونوں کو ملا دیئے تو بلکے اگر دونوں کا سنگم کر دیئے so what I would propose to consider that if this bill and this motion or the demonetization issue if those two can be clubbed together and the discussion can start first let us take the discussion on demonetization issue first and then we can have a structured deliberation on a structured deliberation on this taxation bill which is necessary speaker نے وپخش کے کچھ سنچودن خارج کر دیئے کیونکہ اس پر راشپتی کے منظوری نہیں ملی تھی Congress اور RSP سانسدوں نے اس پر بھی سوال اٹھایا that means that anticipating the president has been brought here controversy and dissipating president's assence within a span of one hour is it possible honorable finance minister I would like to know from the honorable finance minister whether the recommendation in writing has been obtained from the his excellency the president of India so that I am getting an opportunity to move my amendments whether it is withholding whether it is ascended or it is rejected or bankers وپکش پر چرچہ سے پیچھے ہٹنے کا اروپ لگایا گتیرود کی وجہ سے سدن کی کاروائی دن بھڑ کے لئے استغیت کرنی پڑی سدن میں نوٹ بندی پر گتیرود کی وجہ سے منگلوار کو بھی چرچہ نہیں ہو سکی وپکش لگاتار سرکار پر دباب بنانے کی کوششوں میں لگا ہے ساتھ ہی وپکش سدن میں پردھان منتری کی موجودگی کی مانگ پر عڑا ہے وپکش نے سرکار پر تانہ شاہی رویہ اپنانے کا آروپ لگایا کماری مائیو دی جی مانے اپ سبا پتی جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کی اور سے کیونکہ جو نوٹ بندی پر جو چرچہ ہو رہی تھی وہ ابھی پورے جس چرچہ پر بیس ہو رہی تھی تو جو چرچہ ہو رہی تھی ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی ہے تو چرچہ شروع کرو چرچہ شروع کرو پدھان منتری جی کو چرچہ شروع کرو سر سمپور سدن چاہتا ہے کہ پدھان منتری جی سدن میں آئے پدھان منتری جی سرکار نے نوٹ بندی پر چرچہ جاری رکھنے پر زور دیا ساتھی ستہ پکش نے وپکش پر چرچہ سے پیچھے ہٹنے کا بھی آروپ لگایا اپ سبھاپتی نے گتیرود ختم کرنے اور چرچہ جاری رکھنے کی اپیل کی اس دوران ستہ پکش اور وپکش میں تیکھی نوک جھوک بھی ہوئی گتیرود کی وجہ سے پہلے شو نکال پھر پرشن کال کی کاریواہی بادھت ہوئی کانگریس بی ایس پی اور ٹی ایم سی سانسدوں کی بیل میں آنے کی وجہ سے سدن کی کاریواہی میں گتیرود آیا بوچن افکاش کے بعد بھی سدن میں گتیرود جاری رہا جس کی وجہ سے سدن کی کاریواہی بودھوار 30 نومبر صبح 11 بجے تک کے لئے ستھگت کرنی پڑی دھن ویدہکوں کے ماملے میں اوچھ سدن کی اپیکشہ کا ماملہ کل راجز سبھا میں اٹھا وپکش نے دھن ویدہک کے ماملوں میں سمویدھان کے انوچھے دیکھ سو دس میں سنچودھن کی ضرورت بتائی اور اس کے لئے سانسدوں کی کمیٹی کے گتھن کی مانگ بھی کی حالانکہ آسن نے صاف کیا کہ سمویدھان میں دھن ویدہ کی پریبہ شاپ بلکل صاف ہے دھن ویدہکوں کے ماملے میں راجز سبھا کی شکنیوں کا ماملہ ایک بار پھر صدن نے اٹھا سماجواری پارٹی کے سانسد نریش اگروال نے کہا کہ دھن ویدہکوں کے ماملے میں راجز سبھا کی بھومی کا نگڑنے ہیں لیکن اس کی سمیقشہ کی ضرورت ہے کانگریس نے بھی اس کا سمرتن کیا کمیٹی ایسی بنا دیجئے جو کم سے کم اس پہ بیچار کر لے کہ بھابیش میں اس صدن کی گرمہ رکھنے کے لیے آخر ایک سمیدان کے انوچھے 110 میں کوئی ایمنمنٹ کرانا ہے کوئی بدلاؤ کرانا ہے میں اس کے لیے چاہوں گا کہ کوئی نیڈاپ رولنگ دے دے مل کو پہلے انہوں نے منی بل کر دیا جس پہ اپجیکشن ہے اس صدن کی راجز سبھا کو انڈرمائن کر کے راجز سبھا کی جرمہ کم کر کے اس کو پاس کرتی تو ابھی اس سے کچھ کرنا چاہیے کمیٹی کا سو جاؤ ہے ہم سب اس کا سمرتن کرتے کہ راجز سبھا کی جرمہ گرائی جاری ہے کمیٹی بنے گا کانگریس سانسا جہرام رمیش نے آندرپردیش پنرگٹھن ادنیم سے جڑے نجی ویدھیک کے ماملے کا حوالہ دیا حالانکہ آسن کی اور سے صاف کیا گیا کہ سمویدھان میں دھنویدھیک کے بارے میں صاف نردیش دیے گئے ہیں موسیقی درسل نوٹ بندی کے بعد سرکار نے آئے کی گھوشنا کے بارے میں کچھ چھوٹوں سے جڑے ویدھیک کو لوگ سبھا میں سوموار کو پیش کیا تھا مانگلوار کو اس کرادھان سانشودھن ویدھیک کو منظوری بھی مل گئی یہ ویدھیک دھن ویدھیک کے طور پر لوگ سبھا میں پیش کیا گیا کسی کو لے کر راجز سبھا میں وپکش نے آپتی جتائی تھی مشال دہیا کے ساتھ پنچانر مشرا بیجے پی کے سانسدوں اور ویدھائکوں کو آٹھ نومبر سے 31 دسمبر کے بیچ کے بینک لیندین کی جانکاری دینی ہوگی پردھان منتری نریندر موڈی نے کل بیجے پی سانسدی عدل کی بیٹھک میں یہ نردیش دیا انہوں نے کہا کہ آئے کر قانون میں سنشودھنوں سے غریبوں سے لوٹا گیا دھن ان کے کلیان پر خرچ ہو پائے گا پردھان منتری نریندر موڈی نے نوٹ بندی پر ویپکش کے آروپوں کے بیچ بیجے پی سانسدوں اور ویدھائکوں سے بینک لیندین کی جانکاری دینے کو کہا ہے آٹھ نومبر سے 31 دسمبر کے بیچ کی یہ جانکاری ایک جنوری تک پارٹی ادھیاکش امیت شاہ کو سوپنی ہوگی پردھان منتری نے آئیکر سنشودھن ویدھائک پر بھی ویپکش کے آروپوں کو خارج کیا انہوں نے کہا کہ سنشودھن سے غریبوں کا پیسہ ان کے کلیان پر خرچ ہو پائے گا کالا دن کو سفید کرنے والے کام نہیں ہے لیکن غریب سے لوٹا ہوا جو پیسہ ہے وہ غریب کو واپس دینے والا غریب کلیان کے لیے خرچ کرنے والا ایک پہل ہے کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے آٹھ نومبر سے پہلے کے لیندین کی جانکاری ساوزانی کرنے کی مانگ کی یہ بتائیں ہمیں کہ آٹھ نومبر سے پہلے کتنا سانسودھوں نے پیسہ جمع کیا تھا یا پارٹی نے پیسہ جمع کیا تھا پسچنگ بنگال میں کیا ہوا تھا بیہار میں کیا ہوا تھا یہ بتاتے تو مجھے لگتا کہ پردان منتری سچی سنجیدہ ہیں اس اسی شوپے لیکن یہ آٹھ نومبر کے بعد تو ان کو بھی معلوم ہے کہ سب کچھ تو پہلے ہی ہو چکا تھا اگر کرنائی تھا تو یہ پتا چلے کہ آٹھ نومبر کے پہلے کے چھے مہینے تک تمام بی جے پی کے نیتاؤں کے چھوٹے وڑے نیتاؤں کے بینٹ ٹرانجیکشن کا حساب کتاب جنتا کی بیچ میں آنا چاہیے نہ کھول ان کے نیتاؤں کا بلکہ ان کے پریوار کے سبھی لوگوں سماجبادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے کہا کہ اگر آئیکر کانون میں ستنشودھن کرنا تھا تو پھر نوٹ بندی کی کیا ضرورت تھی سب ناتک بازی کرنے کی کینڈر کی سرکار کو ضرورت کیا تھے وپکش یہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ نوٹ بندی کی جانکاری بی جے پی کے کچھ نیتاؤں کو پہلے سے ہی تھی انو دیوان کے ساتھ پرنف گو سوامی راجی سوبر ٹی وی خبر جاری ہے ہم لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سے برک کے بعد کتاب اس کارکرم کے ہر اپیسوڈ میں ہم کسی مہتپور کتاب کے بارے میں اس کے لے کھک سمپادک یا اس پر سہ کے جانکار کے ساتھ باتچیت کریں انڈیا is a very ورمال society we like speaking بھائی سنگھ سندیش انیس اکتوبر انیس سو نکتیس کا لہور جیل سے پڑھا گیا اس میں صاف صاف کہ دیکھو یوکو ہم لوگ بم اور پسٹول کے لیے نہیں کرانتی لیے لڑ رہے ہیں جن سنگھٹنوں کے جن چیتنا کے ذریعے ہمیں وہ کرنا ہے پسچمی سماگ میں جو سدھانتی کرن راجی تھا اس میں جیسے حق لاغ روسو جیسے لوگ ریکیا ان لوگوں نے منیسی کے بارے جو مہراشتر اور گجرات کے ستھانیے نکائیوں کے چناؤں میں بی جی پی کو بڑی جیت ملی ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ نوٹ بندی کا ویرود کرنے والوں کو یہ جنتہ کا جواب ہے مہراشتر کی نگر پالی کا اور نگر پریشت کے چناف کے نتیجے بی جی پی اور شف سینہ کی پکش میں آئے ہیں اب تک 147 سیٹوں میں بی جی پی کو 52 شف سینہ کو 24 سیٹے ملی ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی اور بی جی پی کے راشتی آدھیاکش امیت شاہ نے ٹویٹ کر پارٹی کارکرتاؤں کو بدھائی دی ہے پردھان منتری نے اسے بھرشتہ چار کے خلاف اور وکاس کی راجنیتی کی جیت بتایا ہے گجرات میں بھی زلا پنچایت تحصیل پنچایت اور نگر پالکہ کی 125 سیٹوں پر ہوئے چناپ میں بی جی پی کو جیت ملی ہے کانگریس کو چناپ میں بھاری نقصان ہوا ہے 125 میں سے 109 سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے بھیجی پر تک کیا ہے یہ بڑا بھیجی یہ سمبر موڈی جی کے ساتھ ہے یہ اسے پھلیت ہوتا ہے موڈی سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے دیش بھر میں عدالتوں اور ان کے آدھار بھو ڈھاچی کو لے کچنتہ جتائی ہے کوٹ نے عدالتوں کے آدھار بھو ڈھاچی کی ستھاپنا کے لیے آونٹ دھن کے بارے میں کیندر سرکار سے راجیوار بیورہ داخل کرنے کو کہا ہے شیش عدالت نے کیندر سے پوچھا کی چودو ویت آیوگ نے نیا پالکہ کے لیے اپریل 2015 سے پانچ سال کے لیے کتنی دھن راشی آونٹ کی ہے پردھار نے آئی دھی جسٹس ٹی ایس تھاکور کے دھکشت آلی پیٹ نے جاننا چاہا کہ نیا پالکہ کے لیے آونٹ دھن کیا راجیو میں کیسے اپیوگ ہو رہا ہے اور شیش عدالت نے اس باوت کیندر کو دس دنوں میں حلف نام داخل کرنے کے نردیش بھی دیے ہیں پیترک سمپتی پر دلی ہائی کوٹ نے منگلوار کو بڑا فیصلہ دیا ہے کوٹ نے کہا بیٹے کی بیوہائی ستھی چاہے جو بھی ہو پتہ کی بنائے گھر میں رہنے کا اس کے پاس قانون ادھکار نہیں ہے ماتا پتہ کی دیا پر ہی بیٹا ان کے گھر میں رہ سکتا ہے عدالت نے سمبند میں دائرے کے آچکہ کو خارج کرتے ہوئے ماتا پتہ کے حق میں فیصلہ دیا کوٹ نے یہ بھی پنجاب کانگرس ادھکش کیاپٹین امرندر سنگھ نے ہر پریبار کو انترم بیروزگاری بھتتا اور ایک نوکری کے وعدے کے ساتھ پارٹی کا پرمک چناؤ ابھیان ہر گھر تو ایک کیاپٹن شروع کیا انہوں نے راجی کے یوماوں کو مادک پدارتو کی لکش چھٹکارہ دلانے کا وعدہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ کار کرم کا لکش ہر گھر میں 18 سے 35 سال کی یوماوں کو نوکری دینا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ ابھیان کے تحت پہلے چرن میں 40 لاکھ گھروں سے سمپرخ کیا جائے ہمارا کام کرتے ڈلی انسی آر آج صبح سے گھنے کوھری کی چپیٹ میں ہے جس کی وجہ سے ویزیبلٹی کافی کم ہو گئی ہے دوند کی وجہ سے واہن چالکوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ کچھ رانوں میں دیری کی گئی ہے موسا بھاگ نے آنے والے دنوں میں بھے گھنے کوھری کی آش ک جت آئی ہے نئے قانون کو لے سال بھر سے جاری راج ریتک سنکر کو ختم کرنے کی دشا میں نیپال سرکار نے سنسد میں سنویدھان سنچودھن ویدھیک پیش کر دیا ہے ویدھیک میں پرانتی سیماؤں کے پنر دولن کر رہے مدیسی پارٹیوں اور انجاتی سموہوں کی چنتائیں دور کرنے کا پریاست کیا گیا ہے پرانتی سیماؤں کا پھر سنر دھارن اور ناغرکتہ کا مدہ مدیسی پارٹیوں کی گارڈ آنر دیا کارکر میں رکشہ منتری خواج آسف کے ساتھ کئی ہستیاں موجود تھیں جنرل شریف نے بھارت کو چیتاب نہیں دی اور کہا پاکستان کے دھائرے کی پرکش نہ لیں انہوں نے دھکش ریش میں شانتی کے لئے کشمی سمسی کے سم آدھان کو اہم بتایا ترکی کے ادانہ پرانت میں ایک سکول میں آگ لگنے سے 12 لوگ کی موت ہو گئے جبکہ 22 لوگ گھائل ہوئے ہیں مرنے والوں میں زیادہ تر شاترہ ہیں ایک محلہ کو بھی جان گوانی پڑی ہے آگ سکول کے چھاترہ باس میں لگی جو دیکھتے دیکھتے پوری عمارت میں پھیل گئی چورٹ سرکٹ کو آگ کی وجہ بتائے جا رہا ہے بیشان آگ کو بجھانے کے لئے دم کل کرمیوں کا کو خاصی مشکت کرنی پڑی کولمبیہ عویمان حادثے کے بعد فوٹبال پریمیوں کے بیچ غم کا ماحول ہے حادثے کے خبر ملنے کے بعد برازیل کے ایرنہ سٹیڈیم میں بڑی سنکھ ہمیں لوگ جمع ہوئے اور مرتکو کو یاد کیا برازیل کے کلب فوٹبال ٹیم کو کولمبیہ لے جا رہا بیمان کل حادثے کا شکھار ہو گیا تھا اس میں ایک کیاسی لوگ سوار تھے درگھٹا میں پانچ لوگ زندہ بچ گئے ہیں حادثے کی وجہ تقنیقی خرابی کو بتایا جا رہا ہے اس بیچ بیمان کا بلاک باکس فلائٹ ڈیٹا اور کوکپٹ وائس ریکارڈر پر آمد کر لیا گیا ہے امریکہ اور کیوبا کے بیچ پچاس سال سے بھی زیادہ سمیہ کے بعد کل پہلی بانے جی قرآن میامی سے حوانہ پہنچی بیمان میں خریب 170 یاتری سوار تھے جن میں سے کئی یاتری پہلی بار کیوبا پہنچے حوانہ پہنچنے پر یاتریوں کے بیچ اتصاح کا محول تھا اس اڑھان کے بعد امریکہ اور کیوبا کے بیچ رشتوں میں بہتری کی امید کی جا رہی ہے حالانکہ امریکہ کے نمید راشپتی ڈونال ٹرام صاف کر چکے ہیں کی کیوبا سے رشتے ناغرکوں کے لیے بہتر سنتھی پر نربھر کریں گے بات کھیل کی دنیا کی پنکج آڈوانی نے بیش فسنو کا چامپنشپ میں کس سے پتک اپنے نام کیا ہے کل ہو اس اوے فائنل میں آڈوانی کو ویلز کے انڈری پیگٹ کے ہاتھ دو ساتھ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پیگٹ کے سامنے آڈوانی شروع سے ہی دواب میں دیکھے جس سے وہ آخر تک نہیں اوپر پائے پیگٹ نے ایک کئی شاندار شوٹ لگا کر آڈوانی کو واپسی کا کوئی موقع نہیں دیا آڈوانی بینگلورو میں پانچ دسمبر سے شروع ہو رہی ویش ویلی ارز چیمپنشپ میں حصہ لیں گے محالی ٹیسٹ بھارت نے آٹھ وکیٹ سے جیت درج کی ہے بھارت کی اور سے پہلی پاری میں سروات اک نبی رن بنانے روین محالی ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن بھارت کو جیت کے لیے 103 رن چاہیے تھے اسے ٹیم انڈیا نے آسانی سے حاصل کر لیا دوسری پاری میں پارت پٹیل نے ناباد 67 رن کی پاری کھیلی میچ میں چار وکیٹ اور 90 رن بنانے والے حرف مولا کھلاڑی روین اس سے پہلے انگلینڈ کی پوری ٹیم دوسری پاری میں 236 رن ہی بنا سکی بھارتی ٹیم نے پہلی پاری میں پانچ کھلاڑیوں کے اردش شتک کی بدولت 417 رن بنا کر 134 رن کی بڑھت حاصل کی تھی انگلینڈ نے پہلی پاری میں 233 رن بنائے تھے پانچ میچوں کی سیریز میں بھارت نے دو شون سے بڑھت بنالی ہے سیریز کا چوتھا ٹیسٹ آٹھ دسمبر سے ممبئی میں کھلا جائے گا بیورو ریو 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 جدی 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 شند بھو کی آج جہنتی ہے 30 نومبر 1858 کو پور بھنگ جن میں بھو نے ویژیان کے کشیتر میں بڑی اپلا بھنگ حاصل کی ریو ریڈیو ویژیان کا پتا مانا جاتا ہے بھو ریڈیو ترنگو دوارہ بیتار سنچار کا پردشن کیا تھا بھو نے سوری سے آنے ویژیو چمب کے وکرن کے ستتو کا سجھا دیا تھا جس کی پشتی 1944 میں ہوئی 1917 میں جگدی شندر بھو کو نائٹ کی اپادی دی گئی بھو بھو تک اور جیب ویژیان کے لیے روال سوسائیٹی لندن کے فیلو چنے گئے وہ بوس انسٹیٹیوٹ کے ندیشت بھی رہے اور آخر میں ہنڈ لائنز پاکستان نے اُری سیکٹر میں رات بھر کی گولی باری نگروٹا آتن کی حملے کے بعد سینہ کا تلاشی ابھیان جاری خوفی عویباد میں جتائی تھی حملے کی آشنکہ سنسد سرکشہ ویڈیوگرافی معاملے میں عام آدمی پارٹی سانسد بھگونت ماند دوشی سنسد سمیتی سپیکر کو آج سوپی کی ریپورٹ وہ سکتی ہے سانکیت سزا کسے بارش سپریم کورٹ دیش بھر کے عدالتوں میں آدھار بھو دھاچے پر جتائی چنت کے اندر سرکار سے راجوار مانگا بیورا دس دن میں حلف نامہ داخل کرنے کو کہا نیپال میں راجویتک سنکٹ ختم کرنے کی کوشش سنسد میں سمیدان سنچودن ویدھیک پیش مدیسی پارٹی اور انجاتی سموہوں کی مانگو پر ویچار ٹیم انڈیا نے آٹھ وکٹ سے جیتا محالی ٹیس اور فیلال اس بلٹن میں اتنا آگے دیکھئے دیش دیش آنتر نمسکار